آپ کو بھی کیا ہے؟ گٹار گٹار بولو گٹار گٹار نہیں گٹار 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 ہاں گٹار سلام علیکم ایبریون کیا حال چال ہیں آپ سب کے سب بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور یہ بلکل ارنلی مارننگ کا ٹائم ہے یعنی کہ اس ٹائم پہ سکس تھرٹی ہوئے اور میں بچوں کو اٹھا رہی ہوں میرے بچے رات کو سوتے ہوئے اور صبح کو اٹھ کے بہت زیادہ لارڈ اٹھواتے ہیں اگر ان کو ٹائم نہ دو تو ان کے بہت زیادہ ٹینٹرمز ہوتے ہیں خیر ان کو اٹھا کے تیار شیار کر کے ہم نے جانا ہے پارک اور اس ٹائم پہ ہم پارک کے لئے تھوڑا سا میں جلدی اٹھوں گی اور میں پارک جائے کروں گی باقی کسی نے اٹھنا ہے اٹھے نہیں اٹھنا نہ اٹھے اور باقی جو بندہ جس ٹائم پہ اٹھنا چاہتا ہے وہی ٹائم فالو کرے اپنا بچے اور ان کے اببہ جو ہے وہ صبح اٹھنے پہ راضی نہیں تھے کہتے تھے ہمیں آٹھ سے پہلے نہ اٹھاؤ تو میں یہ کرتی تھی کہ میں صبح صبح پارک چلی جائے کرتی تھی اور جب میں واپس آتی تھی کبھی تھوڑی بہت ولاغنگ کی ہوتی تھی یا پھر تھوڑا بہت کوئی ویڈیو وغیرہ بنائی ہوتی تھی جیسے کہ سنیلز یا پھر فیش یا پھر برڈز کی تو ان کا دل للچاتا تھا اور یہ کہتے تھے آپ ہمیں کیوں نہیں لے کر گئی ہیں اور پھر جب میں سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ اٹھو کلوک تک جب میں واپس آتی تھی پارک سے تو یہ لوگ بیٹھ کے رو رہے ہوتے تھے بیچ میں اٹھ جاتے تھے اور پھر روتے تھے کہ ہائے ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اور پھر نراز بھی ہو جاتے تھے تو اب آج کل یہ سین چل رہا ہے کہ پہلے میں خود جہاں نا سکس تھرٹی تک اٹھتی ہوں اس کے بعد میں ان کو آرام آرام سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں تھوڑے سے لڑ وغیرہ کرتی ہوں تھوڑے سے انہیں ٹائم دیتی ہوں کہ لوگ تھوڑا فریش فیل کرے اس کے بعد میں پارک چاہتی ہوں اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے اور پارک کی رونر کے الحمدللہ واپس آگئے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سٹارٹ میں جب میں پارک آیا کرتی تھی تو بلکل بھی ریش نہیں ہوتا تھا کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا بہت ہی کم کوئی ایک آدھ بندہ اب یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے لوگ اتنے لوگ کے چلنا مشکل ہو رہا تھا یہ جو ایکسسائز کے لیے انہوں نے چیزیں لگائیں اس کے علاوہ یہ جو رائیڈز ہیں ان سب پہ لوگ بلکل بھرے ہوئے تھے ایون کے ویٹنگ لائن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے کیوں بنا کے کھڑے ہوئے تھے کہ ایک بندہ مشینز یوز کر لے تو پھر اگلا بندہ جائے اور اس کے علاوہ جو جو جوگنگ اور ووک والے لوگ تھی وہ بھی بہت سارے یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو لاسٹ لوگ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم پلان کر رہے شفٹ کرنے کا تو یہاں پہ جنرلی بلڈنگز کے آس پاس کوئی نہ کوئی ٹریک یا کوئی ووک کرنے کی جگہ ہوتی ہے لیکن یہ والا جو ہمارا پارک ہے یہ لیک پارک ہے اس کو لیک ویو پارک بھی کہتے ہیں یا پھر بگ لیک پارک بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح کا پارک وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار میں تین چار سال یہاں پر رہی اور میں نے یہ پارک جا کے کوئی نہ ایکسرسائز کی نہ مزے کیے بس سوچتی رہ گی کہ آج جاؤں گی کل جاؤں گی اس کے بعد کوویٹ آکے اور کوویٹ میں تو خیر ہر چیز بلکل بند ہو گئی تھی اور ایک سٹریس سا بھی سوار ہو گیا تھا تو خیر اب میں نے ریگلرلی پارک آنے کی تھان لی تھی اور اب ہم لوگ یہ اکومنڈیشن ہی چینج کریں تو اب دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے تو آج جب میں پارک گئی تھی تو میں تھوڑا تھوڑا اداس سولتی کی پارک بھی یہی پہ ہوگا یہاں کی رونکیں بھی یہی پر ہوں گی ہم یہاں پر نہیں ہوں گے ہم یہاں سے کئی اور چلے جائیں گے اور انشاءاللہ مطلب کچھ ٹائم بعد یہ سب کچھ چھوڑ کر ہم جائے وہ اپنی کنٹری پاکستان چلے جائیں گے سوقت ہماری سیچویشن یہ ہے کہ ملیشیا میں ہمارا دل بھی لگ گیا ہم پسند بھی بہت کرتے ہیں ملیشیا کو اور یہاں کی چیزوں کو ہم نے ایڈیپٹ بھی کر لیا ہے اور بہت مطلب ہم یہاں پہ سیٹسفائیڈ اور کانٹینٹڈ رہ رہے ہیں الحمدللہ اور یہاں کی جتنی بھی پرکس اور پریولیجز ہیں ہم بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہیں پر سائیڈ بائی سائیڈ ہم اپنی کنٹری کو اپنے ریلیٹیوز کو میں اسپیشلی ماما کو بہت زیادہ مس کری ہوں یار کسی اپنے سے ملے وے تقریباً دو سال سے اوپر ہو رہے ہیں تو ہم ووک کر کے گھر جا رہے تھے تو یہاں پہ راستے میں بلی دیکھیں اور اس کے تھارٹ دیکھیں یہ ایسے ٹری پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے اور ہماری کنٹری کی بلیاں جہاں نا جب ان کو یعنی درانے کی کوشش کرو تو وہ در جاتی ہیں اور یہاں کی تو بلیوں کو ایسے مطلب کیا کہتے ہیں ان کا ایسا روب ہے ایسے ان کے تھارٹ ہے نا کہ اگر ان کو اب بھگانے کی کوشش کرے تو وہ اور آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ کو ڈراتی ہیں بندہ خود ہی جائے نا وہ چلا جاتا ہے کہ یار ان سے لڑنا بیکار ہے تو یہاں کی کنٹری جو ہے نا وہ کیٹس لور ہیں یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں بلیوں کو اور بہت دن سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں کوئی بہت چٹپٹی سی چیز کھاؤں ریسٹورانٹس و غیر بھی پوری طرح سے اوپن نہیں ہوئے اور کچھ اوپن بھی ہوئے تو ہم جان ہی سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ گھر میں ہی کچھ بنایا جا اور تین چار دن سے سوچنے کے بعد آل ساڑے بارہ بجے مجھے اچانک سے خیال آیا اور میں گھز گئی کچن میں اور پھر میں ساڑے تین بجے باہر آئی ہوں اور الحمدللہ یہ سب چیزیں ریڈی تھی تو میں نے بنایا تھے گول گپے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ آلو بال کے رکھے ہیں یہ ہے میرے پاس پائسی سی آمچور والی چٹنی اور ساتھ میں چھولے ہیں اور ساتھ میں دہی بڑے دہی بھلے ہاں دہی بھلے کا آ جاتا ہے ان کو دہی بڑے تو آئے گے اس کے ماشکی ڈال کے دہی بڑوں کو کہتے ہیں تو جو گول گپوں کا پانی ہے وہ یوزیلی جائے میں بہت زیادہ بنا لیتی تھی لیکن ہمارے گھر میں بہت زیادہ بھی بن جاتا تھا لیکن وہ ہمیشہ ویسٹ ہوتا تھا اور باہر سے بھی جو ہم گول گپے لاتے تھے ان کے پانی کا یہ ہی ہوتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ عدد تھا کہ ویسٹ ہو جاتا تھا تو آج میں نے صرف ایک کپ گول گپوں کا پانی بنایا ہے اور پیکنگ بھی ہم نے سٹارٹ کر دی بھی ہے اور مجھے آپ سے ایک مشورہ بھی چاہیے تھا آپ لوگ میرے اتنے کیوٹ اتنے پیارے اتنے اچھے ویورز ہیں نا اتنا آپ لوگ پیار دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس بارے میں بھی سجیشنز لیتی ہوں کچھ لوگ ہیں جو میرے ویورز جو مجھے بہت زیادہ پیار دیتے ہیں اور ان کے نیمز بھی لٹرلی مجھے یاد ہو گئے ہیں اور اب پتہ ہے کیا وہ کبھی کومنٹ نہ کریں تو وہ دھورا دھورا سا فیل ہوتا ہے کم ہی محسوس ہوتی ہے کہ میں ویڈیو ڈال دوں اور میری ویڈیو ایسا لگتا ہے کہ سونی سونی ہے جب تک کہ وہ لوگ کومنٹ نہ کریں تو آپ تو مجھے اتنا پیار دکھا دیتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ کی طرف اتنا پیار کس طرح سے ایکسپریس کروں تو میں نے سوچا ہے کہ جو میرے بلکل لادلے لادلے سے پیارے پیارے سے اچھے اچھے سے ویورز ہیں میں ان کو شاؤٹ آؤٹ دیا کروں گی اپنی ہر ویڈیو میں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے دوں کیا سب کو ایک ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ دوں یا پھر ون بائی ون ہر ویڈیو میں ایک ویور کا نام ایناؤنس کروں یا پھر عائزز رکھوں اپنے ویورز کے لئے تو اس بارے میں مجھے ضرور سجیشنز دیجئے گا میں ویٹ کروں گی السلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کیا ہے پریزیوم سب بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور میں بہت آہستہ آہستہ بول رہی ہوں کیونکہ آس پاس لوگ کھڑے میں اور وہ کہیں گے اس کو دیکھو اس کو کیا ہو گیا تچیچی کے کس سے بات کر رہی ہے تو خیر پچھلی بار جو ہم گئے تھے تو ایگریمنٹ ہمارا نہیں ہو پایا تھا یار اس ٹائم اتنی تپتی بھی دھوپ پڑ رہی ہے نا چہرے پہ اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے یہاں کسنی ویدر بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس دن ہم لوگ گھر تھے کانٹریکٹ کے لئے تو ایسا چھ اس دن کانٹریکٹ تو ہوا نہیں بہت زیادہ سن لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ہم پر کل جائیں گے تو اچھا اس دن کانٹریکٹ تو ہوا نہیں اور بلکہ اس دن کچھ خاص ہوا نہیں بس ہم ایک نظر دیکھ کر آگئے تھے اور کانٹریکٹ تو آن لائن سائن کریں گے ہم لوگ اور دوسرا یہ ہے کہ آج جو ہے نا ہم کیز لینے جا رہے ہیں ہنڈنگ آور ٹکنگ آور کے لئے تو بس اللہ کرے سب کچھ خیر سے ہو تو جب میں گاری میں بیٹھنے کے لئے نیچے آ رہی تھی تو مجھے میل باکس پر اپنا پارسل پڑا ملا اور میرے موبائل کا کور جو ہے نا وہ بلکل ٹوٹ ٹوٹ گیا تھا یہ دیکھیں اس طرح کی حالت ہو چکی ہے اس کی کیمرے میں تو شاید اتنا کوئی صحیح نظر نہیں آ رہا تو بہرحال ویسے بھی اس کا بیچارے کا بلکل کھچڑا نکلا ہوئے ہیں میں اس کو کچن میں لے کر جاتی ہوں کچن کی ویڈیوز بنانے اور میں جہاں جاتی ہوں ساتھ لے کر جاتی ہوں اور آج کل یہ جو میگنیٹک کورز آئے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں یار اس کو بس آپس میں قریب لاکے رکھو یہ خودی سے میکنیٹ سے جائے نا وہ بند ہو جاتے اور اچھے رہتے ہیں یہ میرا جہاں نا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس کا پر یہ کہ اس سے موبائل نا تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے ایکسینیشن کا سٹکر بھی لگاوا ہے اور بس ہم راستے میں ہی ہیں بس پہنچنے والے ہیں ویڈر جہاں نا بڑا گرم گرم سا ہے اور سکائے بلکل کلیر ہے اچھا یہ جو آج میں نے میکسی پہنی ہے یہ میں نے بڑے شاک سے آرڈر کی تھی پر ابھی میں جب وائس آور کر رہی تھی موبائل کور لگاتے ہوئے تو میں نے نوٹس کیا مجھے ایسا لگ رہے کہ کچھ بیٹشیٹس جیسا پرنٹ ہے تو آپ نے ضرور مجھے کومنٹس میں منشن کرنا ہے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ میرے میکسی اور اس کا پرنٹ کیسا لگ رہے ہیں میری فرینڈ نے کہا کہ تمہاری میکسی تو بہت اچھی لگ رہی ہے تو پرسنلی مجھے بلکل بیٹشیٹس والا پرنٹ لگ رہا ہے اور فلاورز مجھے بیٹشیٹس کی آدھ دلا رہے ہیں اور میں یوزیلی پسند کرتی ہوں پریفر کرتی ہوں کہ میں چھوٹے چھوٹے پرنٹس پہنوں یا بلکل بغیر پرنٹ کے بلکل سمپل ریسز پہنوں جس پہ کوئی موٹف وغیرہ ہو تو خیر اب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے میں تھوڑی سی انکشیس بھی ہو رہی ہوں کیونکہ آج ہم نے ایڈوانس بھی دینا ہے آپ لوگ بتائیے گا کیسا موسم چل رہے ہیں آپ لوگ اس ٹائم پہ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آج آپ لوگوں نے کیا کھایا دوپہر کے کھانے میں ہم تقریباً اپنی بلڈنگ کے پاس پہنچ گئے ہیں سوچے تو میں نے یہ تھا کہ اس بار مجھے وزیٹر کارڈ نہیں لینا پڑے گا لیکن خیر اس بار بھی ہم وزیٹر کارڈ کے ساتھ ہی انٹر ہوئے ہیں میں بھی نیکس ٹائم ہم جو ہے نا یہاں کے ٹیننٹس والے کارڈ کے ساتھ جائیں گے اور میرے ہزبن یہاں پہ کچھ چیزوں غیرہ کو دیکھ رہے تھے چیک کر رہے تھے میری بھی آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کبھی بھی فرنش کر لے تو ایک بار چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ لے بعد میں جب آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو کہیں وہ سارا جو فائننشل وہ جو کیا کہنا چاہیے خرچہ ہے وہ آپ کے اوپر ریفنڈ کرنے کے لیے نہ آ جائیں تو فیلحال ہمیں ٹیننٹس وغیرہ کا کارڈ ایشو ہو گیا ہے اور اب بس پیکنگ شروع کرنی ہے شفٹنگ کرنی ہے آپ لوگ کی دعائیں چاہیے کیز ہمیں مل گئی ہیں آپ نے بتانا ہے کہ میں شفٹنگ والا پروسس یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں آپ کو اگر میرا چینل تھوڑا سا بھی پسند آ رہا ہے تو آپ چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ میں بتائیں اور شیئر کریں میں پھر انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ